لیکن آج ذرا میں اور آپ اپنے گرے باہر میں موڑ ڈال کر سوچو کہ جب میں پیدا ہوا تھا تصبر کرو اس پر غور کرو اس پر کہ جب میں پیدا ہوا تھا میری ہڈیوں میں دم نہیں تھا میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی مجھے بات کرنے بھی نہیں آتا تھا لیکن میرے اور باباپ تھے کہ میرے رونے پر سمجھ جایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد کو تکلیف ہے ہمارے رونے کے انداز کو دیکھتے سمجھ جایا کرتے تھے کہ اسے بخار ہے اسے بھوک لگی ہے یا اس کے کپڑے غلیز ہو گئے ہیں اس نے کچھ غلاجت کر لی ہوگی ماں اور باپ کی ایک قیفیت ہوتی تھی باپ صبح سے شام تک محنت کر کے آتا تھا رات کو نین لینے کی کوشش کرتا لیکن چھوٹا بیٹا اس کا مٹ جاتا اور رونے کی آواز جب آتی تو باپ اپنے بیٹے کے رونے کو برداشت نہیں کرتا اور اپنے کاندھے پر ڈال کر اپنے نین اور نین کی تھکن کو بھلا کر ٹائل نہ شروع کر دیتا تھا اور وہ باں جو دن تمام تمہارے خدمت کر کے سونے کی کوشش کرتی تھے لیکن تم جب روتے تو اپنی چھاتی کو کھول کر وہ اپنے بیٹے کو دھون پلانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی کبھی ماں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا اے بیٹے کیا ستا رہے ہو تم سارا دن تو ستا لیا رات کو تو سونے دو ماں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی تمہارے کپڑے مدلنے پر شکایت نہیں کی تمہارے خلازت ساپ کرنے پر شکایت نہیں کی تمہارا پاخانہ ساپ کرنے پر شکایت نہیں کی ارے حد تو یہ ہو جاتی تھی کہ سردیوں کا موسم ہوتا تم کو کرم تمہاری ماں سولہ دیتی اور خود ایک طرف سو جاتی تم بچمنے میں ہوتے تم پیشان پانخانہ کر لیتے تمہارا بستر کچھا ہو جاتا اور جب کچھا ہو جاتا تم رونا شروع کر دیتے کیسے ہی تم رونا شروع کرتے ماں نین کھلتی اور ماں کا ہاتھ سب سے پہلے تمہاری شرمگاہ کی طرف جاتا تمہارا بستر کی طرف جاتا ماں ٹٹوڑ کر دیکھتی کہ ہاں میرا بیٹے کا بستر کچھا ہو گیا تبھی تو رو رہا ہے اپنے نین کو خراب کر دیتی اور بستر سے اڑ جاتی کپڑوں کو بدل دیتی خود کچھے میں سو جاتی تمہیں سوکے میں سلا کر اپنے ازرات گزار لیتی ذرا سوچو اگر تم کو تمہارے ستانے پر روز کے رونے پر روز کے جو ہنا نین کو خراب کرنے پر اگر تمہاری ماں چاہتی تو ایک ٹٹوڑا تمہارا ایسے دبا دی ایک گھچکی میں تمہاری جان نکل جاتی نہ تم دنیا دیکھ سکتے نہ دنیا کو سمجھ سکتے نہ دنیا کی نعمتوں سے سر فراز ہو سکتے تھے وہ ماں اور باپ تکلیفوں کو چھیل کر تمہارے لیے اپنی مصیبتوں کو اپنے سر پر لے کر کبھی باپ تن نظری کا مظاہرہ نہیں کیا کبھی بہو میں گراہ نہیں ڈالی کبھی ماں نے یہ شکایت نہیں کی ہاں میرا بچہ روز زیادہ ستا رہا ہے میں بیزار آگئی اس سے کبھی ماں اور باپ نے شکایت نہیں کی اور جب تم تخطور ہو گئے جوانی آگئی ہٹیاں مضبوط ہو گئی سوچنے سمجھنے کے خابل ہو گئے کچھ پڑھنا لکھ لیا کچھ پڑھ 녹ی باتیں معلوم ہو گئی کچھ لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا اٹھنا سکھا دیا ماں باپ نے اور تم یہ مضبوط ہٹیاں لے کر جب تمہاری ہٹیاں کمزور تھی تو تمہارے ماں باپ کی ہٹیاں بڑی طاقتور تھی اب جب کہ تمہاری ہٹیاں طاقتور ہو گئی تمہارے ماں باپ کی ہٹیاں کمزور ہو گئی ان کے کمر کا گونا ختم ہو گیا ان کے کٹھنوں کا لعاب ختم ہو گیا ان کی سوچنے سمجھے کی صلاحیت کمزور ہو گئی ان کی پینائی کمزور ہو گئی ان کا حازمہ کمزور ہو گیا تمہارا حال اب سے پہلے یہی تھا ماں باپ طاقتور تھے سمال لیا تم کو بڑا کر دیا تم کو جوان کر دیا تم کو اسٹینڈ پہ کھڑا کر دیا تم کو پیوی دلا دی تم کو نوکری دلا دی تم کو گاڑی دلا دی تم کو رہنے سہنے کے خابل بنا دیا تم کو اور تم جب جوان ہوئے بڑے ہوئے تو بڑے ماں باپ تمہیں اچھے نہیں لگنے لگے ماں کو دیکھ کر بیٹا دل میں سوچتا ہے کہ ہائے اب ماں نظر آگئی کہاں جانے سے روکتی ہے پتہ نہیں ہائے ہائے باپ نظر آگئے آپ کیا مانگ لگا میرے جیب سے پتہ نہیں حالات تو یہ بنا دیئے میں نے اور آپ نے آج جبکہ میرے اور آپ کیا خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوسری نصیت اسی باق پر کی کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے ختموں کے نیچے جنت